سکرین پر مجود یہ چھوٹا سا ڈوٹ آپ کی زندگی کو ایک دم بدل سکتا ہے آپ کے اندر کتنا زیادہ فوکس ہے آپ چیزوں کو کتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچ سکتے ہو یہی چیز آپ کی کامیابی کو تیہ کرتی ہے اس چھوٹے سے ڈوٹ کی وجہ سے آپ اپنے فوکس کو اس لیول تک لے جا سکتے ہو جس لیول تک آپ اور کسی بھی طریقے سے نہیں جا سکتے آپ کے دماغ کے اندر بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نیورونز کنیکشن کہتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر وہ کنیکشن کتنے زیادہ مضبوط ہیں ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کتنی زیادہ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے اور کتنے زیادہ نیورونز آپ کے دماغ کے اندر ہیں یہ چیز آپ کی مائنڈ پاور ہوتی ہے یہ چھوٹا سا ڈوٹ یہ چھوٹا سا نکتہ آپ کی مائنڈ پاور کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گناہ زیادہ کر سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ وہ والی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی بہت ہی زیادہ فائدہ دیں گی آپ کی عام سے زندگی کو بدل کر ایک دم خاص بنا دیں گی اس سے آپ کا فوکس تو زیادہ ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ کو اس کے ساتھ اور بھی بہت سیادہ فائدہ ہوں گے جو کہ میں ویڈیو میں آگے بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو ایک دم پورا اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کا ایک بھی منٹ سکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اینڈ پر آپ کہو گے کہ حمزہ آج تم نے کیسی انفورمیشن بتا دی ہے پھر آپ خود کہو گے کہ ہاں اب میں ہر کام میں فوکس کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا سٹوڈنٹ تو ضرور دیکھا ہوگا جو پڑھائی بہت زیادہ کم کرتا ہوگا لیکن اس کے نمبر بہت اچھے آتے ہوں گے اور دوسری طرف آپ کسی ایسے سٹوڈنٹ کو بھی جانتے ہوں گے جو پڑھائی کافی دیر تک کافی زیادہ کرتا ہوگا لیکن اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں آتے ہوں گے ایک سٹوڈنٹ جو تین گینٹے فوکس کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوسرا سٹوڈنٹ جو تیس گینٹے فوکس کے بغیر پڑھتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ تین گینٹے والا سٹوڈنٹ جو فوکس کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے وہ تیس گینٹے بغیر فوکس کے پڑھائی کرنے والے سٹوڈنٹ سے زیادہ سیکھ لے فوکس ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے فوکس سے ہی ہم اپنے سارے کام پورے کرتے ہیں آپ جس کام کو بھی فوکس کے ساتھ کرتے ہو جس کام کو کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ڈو جاتے ہو وہ کام تو کسی بھی قیمت پر ہو کر ہی رہتا ہے بڑے بڑے سائنس دان جیسا کہ آئنسٹائن، تھومس ایڈیسن یہ اپنے آپ کو کئی کئی دنوں کے لیے کسی ایک کمرے میں بند کر لیا کرتے تھے اور صرف اپنے کام پر ہی فوکس دیا کرتے تھے اتنا زیادہ فوکس دینے کی وجہ سے وہ سائنس میں کئی نئی نئی انوینشنز کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف عام انسانوں کی یہی پروبلم ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہم جب بھی اپنے کسی کام کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے کھیالات ہم کو تنگ کرتے ہیں اور ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتے اور بعض اوقات تو ہم ان بلا وجہ کے کھیالات سے اپنا پیچھا بھی نہیں چھڑا پاتے جس کی وجہ سے ہمارا کسی کام میں فوکس کرنا ایک دم مشکل ہو جاتا ہے آپ چاہے ایک سٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو یا پھر کہیں نوکری کر رہے ہو آپ اس وقت تک سکسیس فل نہیں ہو سکتے اور بہت زیادہ سکسیس نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ کا فوکس لیول بہت زیادہ نہیں ہو جاتا آپ کو چیزوں کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ بہت زیادہ فوکس کے ساتھ سوچنا سمجھنا سیکھنا ہوگا ویسے تو آپ کو بہت سارے لوگ بتاتے ہوں گے آپ کے استاذہ بتاتے ہوں گے کہ اپنے کام میں فوکس کرو اپنے کام میں فوکس کرو اپنے کام میں فوکس کرو لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتاتا ہوگا کہ آخر یہ فوکس ہم کس طرح کریں یہ کہنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو فوکس کے ساتھ کرو لیکن جب انسان کوئی کام فوکس کے ساتھ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اصلیت پھر پتا چلتی ہے کہ فوکس کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دم آسان اور سادہ میتھڈ بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے فوکس لیول کو صرف سات دن کے اندر پیک پر لے جا سکتے ہو بہت زیادہ کر سکتے ہو آپ ایک وائٹ شیٹ پر ایک ڈوٹ لگا لیں اور اس ڈوٹ کو کسی دوار پر اس طرح لٹکائیں کہ جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں تو وہ ڈوٹ آپ کی آنکھوں کے پیرارل ہو یعنی کہ جب آپ اس ڈوٹ کے سامنے بیٹھیں تو آپ کا سر آپ کی آنکھیں نہ ہی اس ڈوٹ سے بہت زیادہ اوپر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس ڈوٹ کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکو آپ اس ڈوٹ کا ڈائیامیٹر چار سے پانچ میلی میٹر تک کا رکھ سکتے ہو اور پھر آپ اس ڈوٹ کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس ڈوٹ کو ایک دم فوکس کے ساتھ دیکھیں ایک دم گور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں اور جب آپ اس ڈوٹ کو دیکھیں تو آپ اپنی آنکھوں کو بالکل بھی نہ بلنگ کریں یعنی کہ آنکھوں کو جب کائے بغیر آپ اس ڈوٹ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھتے رہیں اور آپ اس ڈوٹ کو آنکھیں بند کیے بغیر اس وقت تک دیکھتے رہیں جب تک کہ آپ کی آنکھوں میں پانی نہ آ جائے جب آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا تو آپ اپنی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کر لیں اور بند کر کے اسی ڈوٹ کو ویجیولائز کریں آپ کو وہ ڈوٹ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی بلکل صاف نظر آئے گا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ اس کو کریں تو آپ کو آنکھیں بند کرنے کے بعد ڈوٹ نظر نہ آئے لیکن جب آپ اس کو دوسری تیسری مرتبہ کریں گے تو ضرور آپ کو ڈوٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور پہلی مرتبہ جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ ایک منٹ سے کم ٹائم تک ہی اپنی آنکھوں کو بلنگ کیے بغیر ڈوٹ کو دیکھ سکیں گے اور جب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اور اس ڈوٹ کو دیکھنا شروع کر دیں گے آنکھیں بند کر کے ویجولائز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اس کو اس وقت تک ویجولائز کرتے رہیں جب تک کہ وہ ڈوٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے اور پھر جب وہ ڈوٹ ڈائب ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اسی ڈوٹ کو دیکھنا شروع کر دیں سارے کا سارا فوکس اسی ڈوٹ کی طرف رکھنا شروع کر دیں اسی طرح آپ کو پندرہ منٹ تک لگاتار کرتے رہنا ہے آپ کو ہر روز اسی طرح پندرہ منٹ تک کرنا ہے اور سات دن تک کرتے ہی رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو کرنے کے دوران آپ کو اپنا سر تھوڑا سا باری فیل ہو تو اس میں پہلی بات کے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات کے دوائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپنی آنکھوں کو ایک دم سٹیل رکھنا جان لیتے ہو ایک دم سٹیل رکھنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کا دماغ ایک جگہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا سر باری محسوس ہوتا ہے آنکھوں کو ایک جگہ سٹیل رکھنا بلکل بھی موف نہ کرنا یہ ہمارے دماغ پر بہت زیادہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے یہ ہمارے دماغ کو ایک دم ہمارے کنٹرول میں کر دیتا ہے یہ دماغ کو ہیک کرنے کا ایک ڈول ہے اس سے ہمارا دماغ پہلے کی نسبہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے ہماری آنکھوں کو کبھی بھی کبھی بھی سکون نہیں ملتا یہ ہمیشہ ہلتی رہتی ہیں جب آپ سو بھی جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کا پورا جسم ایک دم ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کی آنکھیں اس وقت بھی ہل رہی ہوتی ہیں آپ جب خواب دیکھتے ہو تو آپ اپنی آنکھوں کو اسی طرح موف کرتے ہو جس طرح عام زندگی میں موف کرتے ہو کسی ایک ڈوٹ کو بہت زیادہ بہت زیادہ فوکس کے ساتھ دیکھنے کے سائنس بہت زیادہ فائدے بتاتی ہے اس سے آپ کا فوکس تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے آپ کئی گینٹوں کا کام کئی منٹوں میں تو کر ہی لیتے ہو اس کے علاوہ اس طرح کرنے سے آپ کی آئی سائٹ بھی بہت زیادہ امبروف ہوتی ہے آپ کو شاید لگے کہ آنکھوں کو اتنی دیر تک کھول کے رکھنے سے اور آنکھوں سے پانی نکلنے کی وجہ سے شاید میری آئی سائٹ بھی کھول لیکن اس سے بلکل الٹا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں میں نے وکی پیڈیا کے اور دوسرے سورسز کے لنک دے دیئے ہیں تاں کہ آپ جا کے ایک دم کمل طریقے سے اس کے بارے میں جان سکیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں اس سے آپ کی نظر بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی آپ دور کی چیزوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے اور آپ کی قریب کی نظر بھی بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نظر ایک دم ٹھیک ہو جائے جو آپ اتنا موٹا چشمہ لگاتے ہو وہ اتر جائے اور آپ چشمے کے بغیر ساری چیزوں کو ایک دم صاف دیکھ سکیں تو آپ زیادہ بہتر ریزلٹس لینے کے لیے اس ڈوٹ کی جگہ ایک مومبتی کو رکھ سکتے ہو آپ مومبتی کو جلا کر اپنے سامنے رکھ لیں اور مومبتی کو ایک دم گور کے ساتھ فوکس کے ساتھ ابزرب کرنا شروع کر دیں اور اس کو بھی آپ اس وقت تک دیکھتے رہیں فوکس کے ساتھ ابزرب کرتے رہیں جب تک کہ آپ کی آنکھوں میں پانی نہ آنا شروع ہو جائے اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جو اندیرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے آپ اس اندیرے کو ایک دم گور کے ساتھ ابزرب کرنا شروع کر دیں آپ اس اندیرے کو گور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں آپ کو اس اندیرے میں روشنی نظر آئے گی آپ اس روشنی کو دیکھنا شروع کر دیں اور اس وقت تک آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں جب تک کہ وہ روشنی آپ کے سامنے رہے جب آپ کو لگے کہ وہ روشنی قائب سی ہو گئی ہے تو آپ پھر اپنی آنکھوں کو کھول کر اس مومبتی کی طرف ایک دم فوکس کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں اس کو بھی آپ کو پندرہ منٹ تک کرتے ہی رہنا ہے یہ چیز آپ کی نظر کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے جب آپ اس کو شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں آٹھ دس دفعہ بند ہو جائیں یعنی کہ آٹھ دس دفعہ آپ کی آنکھوں سے پانی آئے اور آپ کو مجبوراً بند کرنا پڑیں دیکھئے آپ اس وقت تک اپنی آنکھوں کو بند نہ کیجئے گا جب تک کہ پانی بہت زیادہ نہ آنا شروع ہو جائے آپ اسی ڈوٹ کو دیکھتے رہیے گا اپنے آپ کو فورس کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تین سے پانچ منٹ تک لگاتار دیکھ سکیں گے اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب آپ پندرہ منٹ تک آنکھیں بند کیے بغیر اس ڈوٹ کو دیکھ سکیں گے دیکھیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں سات دن کے لیے پندرہ منٹ تو دینے ہی ہوں گے آپ ان پندرہ منٹوں کو نہ دیکھو بلکہ ان سے ہونے والے فائدے کو دیکھو جو آنے والے وقت میں آپ کے کئی گینٹے بچا دے گا اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہی رہتے ہیں یعنی کہ سات دن کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو کرتا ہی رہوں گا تو اس سے آپ کی آنکھوں کے اندر ایک کشیج پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کشیج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ انسان آپ کے ساتھ رہ کر ذرا سیف محسوس کرتا ہے اس طرح کرنے سے آپ کی پرسنیلٹی ایک دم بدل جاتی ہے لوگ آپ کے ساتھ رہ کر خوش ہوتے ہیں اور اس طرح کرنے سے کچھ فائدے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں ہمارے دماغ میں ہر وقت تقریباً بیکار خیالات گھومتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا جو بالکل بیکار ہوتے ہیں وہ تھوٹس آنا بند ہو جاتے ہیں آپ اندر سے ایک دم پرسکون ہو جاتے ہو آپ ان خیالات سے ایک دم دور ہو جاتے ہو اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہو آپ اس کے اندر ایک دم ڈیپ چلے جاتے ہو یعنی کہ آپ کو روکنے مالی وہ سوچ رہا ہی نہیں جاتی اور وہی کام آپ کے پورے دماغ پر چھا جاتا ہے اور آپ کا پورا دماغ ایک دم فوکس کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے اور پوری انرجی اور ایفرڈ لگاتا ہے اور وہ کام جو کئی گھنٹوں میں ہونا تھا اسے کچھ منٹوں میں ہی کر دیتا ہے دیکھو بھائی میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنا کے بتا ہی سکتا ہوں لیکن ان چیزوں کو پریکٹس کر کے آپ نے اپنی زندگی میں ڈالنا ہے اور ان سے پورا پورا فائدہ آپ نے لینا ہے اسی طرح کی میں ہمیشہ ویڈیوز بناتا ہی رہتا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل حمزہ جعوید ضرور وزٹ کیجئے گا بلکہ ابھی وزٹ کیجئے اس سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے سارے ورسیپ گروپس پر اور اپنے سارے دوستوں کو بھیج دیجئے موسیقی